موسیقی نمشکار آداب میں ہوں زیشان ملک آپ کا سواگت ہے اس پرگرام میں جس کا نام ہے جاغو انڈیا آج ہم چرچہ کریں گے ایک ایسے وشے کے بارے میں جس کو سنتے ہی انسان کی روح کاپ اٹھتی ہے انسان کا جسم لاز جاتا ہے اور انسان کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے ایسیڈ اٹیک ایسیڈ سمانے تا دو پرکار کے ہوتے ہیں سلفیورک ایسیڈ اور ہیٹرکلورک ایسیڈ یہ ایسیڈ بازار میں سستی داموں پر اپلپ دھوتے ہیں جن کا پریयوگ سنار میکنکس دوارہ جولری ایوام اوزاروں کو پولیس کرنے میں ایوام دوائیوں کو نیرمارڈ میں آوشکتہ انشار کیا جاتا ہے کنٹو سماج کے کچھ ایمان سکتہ تو ایسیڈ کا پریयوگ انسانوں پر کرتے ہیں تو ماتر چند منٹوں کو بھیتر اس انسان کا پورا جیون اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے جب ایسیڈ سیدھ سیدھے آنکھوں پر گرتا ہے تو آنکھوں کی روشنی سدھا کیلئے چلی جاتی ہے ایوام ناک اور کان بروی ترے پرابہ ایسیڈ سروائیورز ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سروے کی انسار ایسیڈ اٹیک کی گھٹنائیں سب سے ادھیک بانگلہ دیش میں گھٹت ہوتی ہیں یہاں پچھلے پندرے سالوں میں چار ہزار سے بھی ادھیک ایسیڈ اٹیک کی گھٹنائیں گھٹ چکی ہیں ہمارا بھارت بھی اس سروی کی لسٹ میں تیسرے ستھان پر آتا ہے جہاں پچھلے آٹھ سالوں میں ایسیڈ اٹیک جیسی گھٹناؤں کے ڈھائیسوں سے بھی ادھیک ماملے درچ کیے جا جوئے دوستو ابھی آپ نے دیکھا ایسیڈ پر دیکھ کیا ہے اور کس طرح دنیا بھر میں یہ گھٹنائیں گھٹت ہو رہی ہیں سائنس نے ایسیڈ کا رمان اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے بریوک سے دوائیاں اور مرشین کا ایجاد کیا جا سکے لیکن کچھ آسما جتکت اپنی مانسیتہ کا پریچے لیتے ہیں ایمان بدلن کی بھاورہ سے غلط طریقے سے اس کا پریلوک کرتے ہیں اس مشہر میں اور بیچھ اچھا کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ایسی اٹیک سے جنی ہوئی سچی گھٹنہ کا ناٹکی روپان تھا یہ دعا ہے میری کبھی نہ ہو خافہ زندگی شام کو پنچھی سی پھر لوٹ آئے گھر زندگی بین اپنوں کے باوری سی تھم نہ جائے کہیں زندگی یہ دعا ہے میری کبھی نہ ہو خافہ زندگی تو جو نہیں تو یادوں میں تیری گمسم میں کھویا سا ہی رہتا ہوں یوں ہی راتوں کو جاگے دیکھوں میں تارے وہ بھی کچھ بولتے نہیں تو ہی تو ڈونڈو میں تو ہی تو ڈونڈو ہاں تو ہی کچھ بول دے کیا کروں سو جھے نا یہ دعا ہے میری یوں نہ تھم جائے یہ زندگی چہ کسی نہ کسی پھر لوٹ آئے گھر زندگی دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ پریتی راتھی جیسی ایک خونہار چھاترہ کا کس پرکار اجول بھوش اچانک سے اندھیرکار میں چلا جاتا ہے وہ بھی کسی دوسرے انسان کی نیچ ایون گھنونی مانسکتہ کے کارن وہ بھی دنیا میں کچھ کرنا چاہتی تھی جیون میں آگے بڑھنا چاہتی تھی اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتی تھی چلیوں کی طرح اڑنا چاہتی تھی کلیوں کی طرح چھاکنا چاہتی تھی لیکن صرف یہ ہوا کہ اس نے سمیر جیسے سڑک چھاپ رومیوں کا پیار ٹھوکرا دیا ہماری تمام تر سنبیدنائیں پریتی کے ساتھ ہیں کہ وہ دنیا میں آگے بڑھنے کا ان کو حوصلہ ملے اور جذبہ ملے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایسیڈ اٹیک کے پر بھاؤ ایسیڈ اٹیک سے ہونے والے گھاؤ مہینوں اور شیکڑوں سرجری کے بعد بھرت ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاپ ہمیشہ شریر پر بنی رہتی ہے خوبڑی کا کافی ایسا برباد ہو جاتا ہے ایوام بال صدا کے لئے ختم ہو جاتے ہیں کان کی ہڈی اگل جاتی ہیں ایوام ہمیشہ کے لئے بہرہ پن ہو جاتا ہے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور پیڑیت صدا کے لئے اندھا ہو جاتا ہے ناکھ شکڑ جاتی ہے اور نسٹ ہو جاتی ہے موہ شکڑ جاتا ہے اور چوڑا بھی ہو جاتا ہے ہوت ختم ہو جاتے ہیں اور بولنے کی چھبتہ ہمیشہ کیلئے کم ہو جاتی ہے یہ سبھی فیزیکل چیلنج تو پیڑیت کو سہنے ہی پڑتے ہیں ساتھ ہی جو گہرا مانسک صدما پیڑیت کو پہنچتا ہے اسے سبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آپ نے دیکھا ایسی پیڑیت کو کس حد تک تکلیف دے سکتا ہے اس کے درد کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس پرگرام میں کئی درشہ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم دکھا نہیں سکتے دکھانا مناسب نہیں ہے اس پرگرام کے دوارہ ہم آپ کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک چھٹ ہو کر ایسید جیسے کرائم کا مو توڑ جواب دیں اور ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں اور ان کی مدد کریں جو ایسید سے پیڑیت ہیں پھر ملیں گے کسی نئے مدے پر کسی نئے وشے پر چے ہند چاگو انڈیا دنیا موسیقی